بی بی سی اردو کے پروگرام سیردین میں خوشحام دید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں شفید اکی جامعی سائنس دانوں نے پچاس سال کی جس سٹوڈیو کے بعد کشش سکل کی ان لہروں کا پتہ تو لگا لیا جن کی پیجگوئے آئنسٹائن نے کی تھی لیکن اس دریافت سے کوئی انقلابی تبدیلی آئے گی ہم کائنات کی وسطوں میں اور زیادہ دور تک دیکھ سکیں گے اور مختلف چیزیں دیکھ سکیں گے عالمی طاقتیں شام میں جنبندی پر راضی لیکن نام نہار دولت اسلامیہ اور القائدہ سے منسلک النصرہ فرنڈ کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ہر راتے ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے طلاق تک نوبت آ سکتی ہے لیکن اب ان کا گلہ دبانے والا عالی آیا ہے دیکھئے گا خوشخبری کی تفصیل ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنی فلک شناسی کے دنیا کیسے بنی لیکن اب سائنس دا ایک جواب کے بہت قریب ہیں انہوں نے کشش سکل کی لہریں دریافت کی ہیں جن کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک صدی پہلے پیج گوئی کی تھی اس انکشاف کو گزشتہ سو برسوں کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک کہا جا رہا ہے ان گرویٹیشنل ویوز سے کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا نظریہ حاصل ہو سکتا ہے می بی سی کے سائنس کے نامہ نگاہ پلب گھوش کی ریپورٹ راجہ زلفقار علی کی زبانی کشاؤں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن اب ماہرین فلکیات خلا کی گہرائیوں اور ماضی میں اس لمحے تک بھی جھانک سکیں گے جب بگ بینگ کا واقعہ ہوا تھا سائنسدان عرصے سے خلا میں گرویٹیشنل ویوز یا کشیش سکل کی لہروں کی تلاش میں تھے کل انہوں نے اعلان کیا کہ یہ لہریں عربوں سال قبل دو بلیک ہولز کے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھی پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک اہدساز پہ شرفت ہے کشش سکل کی لہریں ہمیں کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک نیا نظریہ فراہم کرتی ہیں ان کا انکشاف فلک شناسی میں انقلابی تبدیلیاں لاسکتا ہے یہ بلیک ہول بائنری سسٹم اور بلیک ہولز کے زم ہونے کی پہلی دریافت ہے البرٹ آئنسٹائن نے کشش سکل کی لہروں کے وجود کی پیشگوئی سو برس پہلے کی تھی لیکن یہ لہریں کیا ہیں جب بھی کائنات میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے کوئی ستارہ دھماکے سے پھٹ جائے تو کشش سکل کی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں روشنی کی رفتار سے چلتی ہوئی کہکشان کے پار ہو جاتی ہیں اپنے راستے میں خلا کو کھینچتی اور دباتی ہوئی لیکن ان کا پتہ جلانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ جب یہ ہمارے سیارے سے ٹکراتی ہیں تو اسے خفیف سا جھٹکہ لگاتی ہیں جو چوڑائی میں ایٹم جتنا بھی نہیں لیکن ان لہروں کی حقیقت جاننے کے لیے محققین نے لیزر کا ایک طاقتور نظام تیار کیا زمین کی سطح سے کچھ نیچے ایک ٹیوب کے ساتھ ساتھ ایک بیم یا شوہ دوڑتی ہے اور جب گریویٹیشنل ویو یہاں سے گزرتی ہے تو یہ بس ذرا سا پھیل جاتی ہے یہ کافی حیرت انگیز بات ہے جب دیکھا جائے کہ بلیک ہولز اربو سال سے وجود میں آئے ہیں اور ان سے آنے والا سگنل تب سے ہم تک سفر کر رہا ہے ہم نے بلکل صحیح وقت پر اپنے ڈیٹیکٹرز آن کیے جیسے ہی ہمارے جانب بڑھ رہے تھے اور کشش سکل کی ان لہروں کو آواز میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے غور سے سنیے تو چہچہات جیسی آواز سنائی دے گی یہ ہے وہ چہچہانہ جس کی ہم کھوج میں دیں اور یہ اس دریافت کا ایک مزید خوبصورت پہلو ہے کہ ہم نہ صرف کائنات کو دیکھ سکیں گے بلکہ سن بھی سکیں گے کائنات کیسے وجود میں آئی کل کے نتائج نے ایسے ہی سوالوں کے جواب کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے اور کائنات سے متعلق ایک نئے نکتہ نظر کا انکشاف کیا ہے جو ابھی ہمارے تصور سے بھی باہر ہے گراویٹیشنل ویوز کشش سکل کی لہریں پر لب گھوش کی تھی یہ ریپورٹ اس موضوع پر میں نے کچھ دیر پہلے جہوری تبیات کے ماہر ڈاکٹر پروید ہوت بھائی سے بات کی پوچھا کہ کشش سکل کی لہروں کا ثبوت ملنا آخے سائنس کی اتنی بڑی خبر کیوں ہے جس چیز کی پیشنگوئی کی گئی ہو اور پھر وہی چیز دریافت ہو تو اس سے ہر طبیعہ دان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میرا بھی دل اس وقت بہت خوش ہے اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ کشش ساکل کی لہریں ہمیں دو بلیک ہولز کے تصادم سے برامت ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو یہ دو بڑے ستارے تھے مردہ ستارے جو بلیک ہولز بن گئے تھے اور یہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے تھے اور پھر ان کی کشش اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے کے گرد گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے اندر زم ہو گئے بعض لوگ تو دور کی یہ کوڑی بھی لا رہے ہیں کہ ماضی کے بڑے بڑے واقعات کا ثبوت مل سکے گا اور این ممکن ہے کہ ماضی میں سفر بھی کیا جا سکے اس کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں البتہ یہ جو ہم نے آج دیکھا یا اصل میں ستمبر میں دیکھا یہ واقعہ دو بلیک ہولز کا ایک دوسرے کے اندر زم ہو جانا یہ دراصل ایک آشارہ تین عرب سال پہلے ہوا تھا تو روشنی اور کشش سقل کی لہروں کو پہنچنے میں ہم تک ایک آشارہ تین عرب سال لگے تھے گویا کہ یہ ماضی کی اتنی دور کی چیز تھی جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں تو مستبل میں سائنس علوم کی سمت متعین کرنے میں یہ دریافت کیا کردار ادا کرسکے گی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بلکل ویسی بات ہے جیسے جب دوربین ایجاد ہوئی تھی گیلیلیو کے زمانے میں اس دوربین سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اطارت کے گرد چاند گھومتے ہیں اور اس سے پھر کائنات کی ایک بلکل کائنات کا ایک بلکل مختلف نظریہ سامنے آیا تھا تو اب ہمارے پاس ایک دوسرا آلہ ہاتھ میں آیا ہے گریویٹیشنل ٹیلیسکوپ اور اس دوربین کے ساتھ ہم کائنات کی غصتوں میں اور زیادہ دور تک دیکھ سکیں گے اور مختلف چیزیں دیکھ سکیں گے آخر روشنی ایک طرح کی معلومات ہم تک پہنچاتی ہے لیکن کشش سقل کی لہریں اس معلومات سے ہٹ کے دوسری معلومات پہنچاتی ہیں لیکن پرویسود بھائی صاحب پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لوگوں کے مسائل پانی بجلی اور صحت وغیرہ ہیں تو اس نئی دریات سے ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا انسان صرف روٹی کھانے کے لئے اور پانی پینے کے لئے نہیں جیتا وہ اس لئے جیتا ہے کہ وہ جانے اور زیادہ سے زیادہ جانے تو اس سے بھوک اور افلاس کے مسائل تو کسی طور پر حل نہیں ہوں گے نہ اس کا مقصد یہ تھا لیکن ہم جتنا زیادہ جانیں گے کائنات کے بارے میں اور جتنی زیادہ طاقت ہوگی ہم میں قدرت کو مسخر کرنے کی تو اسی حساب سے انسان اپنے مسئلوں کو بہتر طور پر حل بھی کر سکے گا یہ تھے نیوکلئر فیزیسس ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کچھ دیگر موضوعات پر نظر شانگ میں جنگ بندی کے لئے عالمی طاقتیں مشترک اخدامات پر متفق ہو گئی ہیں یہ اتفاق جرمنی کے شہر میونکھ میں ہونے والے ایک عالمی اجلاس میں ہوا تاہم شدت پسند گروہ دولت اسلامیاں اور النسرہ کے خلاف کاربائیاں جاری رہیں گی شام کے بہران کے حل کیلئے قائم سترہ رکنی انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ کے اجلاس میں ہونے والے مذاکرات خاصے کشیدہ تھے لیکن بلاخر اجلاس میں جنگ بندی کے حصول کے منصوبے پر اتفاق ہوا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے انسانی ہمدردی اور جنگ بندی دونوں محاضوں پر پیش رفت کی ہے اور اس منصوبے میں یہ موجود ہے کہ اگر ہم نے اس پر پورے طور پر عمل درامت کیا تو ہم عام شامی لوگوں کی روزمرہ زندگی بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس اتفاق کے باوجود شام میں تمام فریقوں کی جانب سے لڑائی روکنے کا امکان نہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ شام کی صورتحال پر عملی طور پر کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا روس کا کہنا ہے کہ وہ بقول اس کے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کاروائی جاری رکھے گا فضائی کاروائی شدت پسندوں کے بجائے صدر بشار الاسد کے مخالفین کے خلاف ہے ابھی یہ واضح نہیں کہ شام میں صدر بشار الاسد کے مخالف دھڑے بھی جنگ بندی کریں گے یا ان کی لڑائی جاری رہے گی اندازوں کے مطابق شام کی خانہ جنگی اور لڑائی میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں اجلاس کے اس فیصلے کے بعد کے خطے میں فوری طور پر امداد پہنچائی جائے گی متاثرین تک کچھ امداد پہنچنے کی امید پیدا ہو گئی ہے جاوید سومرو بی بی سی نیوز جاپانی بازار حسس نکھے میں جمعہ کے روز شدید گراوٹ آئی ہے دیکھے کہ دو سو پچیس کمپنیوں کے انڈیکس ابتدان پانچ اشاریہ چار فیصد گری تھی لیکن پھر اس میں کچھ بہتری آئی مگر دن کے اختتام پر اس میں چار اشاریہ آٹھ پانچ کی کمی برقرار رہی برازیل کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ بیس پرس کی ایک خاتون زکا وائرس سے بیمار ہونے کے بعد فوت ہو گئی ہے برازیل میں یہ تیسری خاتون ہے جو کہ تین ماہ قبل اس وائرس کی تشخیص کے بعد سے حلاق ہوئی ہے اس وائرس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ مچھر ہے اور برطانیہ میں بائے بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے دو اہم اخبارات دی انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ آن سنڈے کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ روان سال مارچ سے دونوں اخبارات اپنے پیپر پرنٹ ایڈیشن بند کر دیں گے اور یہ دونوں اخبارات اب صرف انٹرنیٹ پر دستیاب ہوں گے بی بی سی اردو کے پرگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھی گا کہ لوگ شاک کی تکمیل کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو کے پرگرام سہربین میں یہ موضوعات دیر کے بعد شامل رہیں گے بی بی سی اردو کے پرگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان میں جنوبی پنجاب کے سہرائے چولستان میں سالہ نا تین روزہ جیپ ریلی آج سے شروع ہو گئی کچھ ڈائیور ایسے ہیں جو کارٹ کبار جوڑ کر گاری بنا لائے ہیں تو کچھ ایسے جو سب سے مہنگی گاڑی کے ساتھ آئے ہیں اتوار کے فائنل کے لیے یہ ریلی دفاعی چیمپئن نادر مقسی نے سب سے زیادہ بار جیتی ہے ہمارے ساتھی زہیر الدین بابا نے ان سے پوچھا کہ گیاروے سال میں یہ کھیل کہ اتنی ترقی کر پایا موسیقی بڑی زبردست گاڑی آئی ہیں آج بھی دیکھیئے گاڑی جو میرا خیال دبل دمانڈ پاور ہے ان کو مچ ایکسپینسی ویہیکل گوڈ اکوپنٹ میں تو بڑا خوش ہوں ہوں ایسی چیزیں بے کے موسیقی 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 گاڑیوں کی میرا خیال دبل دمانڈ سپیڈز ہو گئی ہیں بکوز افرابر اکوپنٹ سیفٹی اکوپنٹ جو پہلے چلاتے تھے جو ٹائمین ہوتی تھی ایک ایک گھنٹا شیو ہو گیا اس سے ظاہر ہے سپیڈز بڑی ہیں ایکوپنٹ اچھا آگیا ہے گاڑیوں میں موسیقی 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 وہی کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں سب کو میں یہی کہتا ہوں کوشش یہی کہتا ہوں اتنا آپ اپنے کو پش کریں لیمٹ کو بے شک بڑھائیں لیمٹ ہے نہیں اس لیمٹ کو آستے آستے آپ انکریز کریں جمپ اگر کریں گے آپ اس لیمٹ پہ تو یل گئت ایٹو ٹرپ انٹرنیشنلی ریسورس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس بہتر ایریاز ہیں بہتر ڈرائیورز ہیں ریسورسے ہیں موسیقی خود میکینک ہو میری اپنی ورک شاپ ہے تو پھر میں نے وہاں سے ایک پوٹی پوٹی گاڑی لے کے اسے جوڑا تو اس کے بعد میری تیسری پوزیشن آئی اس میں جل مکسی میں دو ہزار نو پھر میرا شوق بڑھتا گیا پھر میں نے گاڑیاں موڈیفائی کی اس کا سسپینشن جنگ سے لے کے بنایا اور بس بدکسمتی کہہ لے کہ اس میں دو دفعہ میری گاڑی اُلٹ گئی نیٹ کے اوپر ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں میں میں ریسنگ بھی دیکھر ریلی بھی دیکھتا ہوں چولستان بھی یہ ساری چلتے ہیں تو ان میں پھر میں یہ سارے ڈیزائن جو ہے وہاں سے میں نے ان سے نکل کر کے یہ میں نے کیا سارا جس کیٹا گری بھی میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اسے تو آپ سو سیڈری کہیں گے کیونکہ یہ چھوٹی گاڑی ہیں اور ان کو ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہے اس گیم کی بدکسمتی یہ ہے کہ اس کو سپانسرڈ کوئی نہیں کرتا کرکٹ کو سپانسرڈ کرتے ہیں باکسنگ کو کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جو یہ جیپ ریلی ہے اس کو سپانسرڈ نہیں کرتا جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے تو بچے پھر بان ویلنگ کریں گے ڈریک ریس کریں گے خود بھی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے شان کریں گے قریب سوئے ہوئے شخص کے خراتوں کی آواز عمومن نیند حرام کر دیتی ہے لیکن اب اس کا توڑ نکلا ہے تفصیل ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں امن خاجہ کے ساتھ اگر قریب لٹے شخص کے خراتے آپ کو سونے نہیں دیتے تو آپ کے لیے ایک خوش خبری ہے خراتوں کی آواز کم کرنے والا آلہ روا سال مارکٹ میں آ رہا ہے سائلنٹ پارٹنر نامی اس آلے میں شور روکنے والی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس آلے سے ایک ایسی آواز خارج ہوتی ہے جو کہ خراتوں کی آواز کو کم کر دیتی ہے ٹویٹر کے لیے یہ نازک وقت ہے کیونکہ نئے سارفین نہ آنے سے اس کے شیئرز کی قیمتیں گر رہی ہیں ٹویٹر نے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے سارفین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اب ٹویٹر ٹائم لائن پہلے سے مختلف نظر آئے گی اس کے علاوہ ٹویٹر آپ کی پسندیدہ ٹویٹس ٹائم لائن پر سرے فہرست کرنے کے لیے بھی منصوبہ بنا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹویٹر کے حالی اقتمات نئے سارفین کو ٹویٹر پلانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گوگل کی گاڑی کو اب انہی گاڑیوں کی طرح تسلیم کر لیا جائے گا جنہیں ڈرائیور چلاتے ہیں فیلحال بغیر ڈرائیور والی گاڑیوں کو روڈ پر باقاعدہ چلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن امریکہ کا روڈ ریگولیٹری ادارہ اب یہ قانون تبدیل کرنے جا رہا ہے اگر گاڑی میں کوئی ڈرائیور نہیں تب بھی اسے روڈ پر چلنے کی اجازت ہوگی روڈ ریگولیٹری ادارے کا کہنا ہے کہ وہ بغیر ڈرائیور والی گاڑی کو روڈ پر لانے کے لیے تیار ہیں اور آخر میں آپ کو سیر کرواتے ہیں چین کے جنوبی شہر وانگ جاؤ کی جہاں چائنیز سپرنگ فیسٹیول کو اس سال روایتی انداز میں منایا گیا جی ہاں اس فیسٹیول میں پانچ سو روپوٹس نے زبردس ڈانس پرفارمنس دے کر شایقین کا دل جیت لیا اور یہی نہیں بلکہ ڈرونز نے آسمان میں اتنی روشنیاں بکھیری کہ رات کی تاریخی ختم ہی کر دی ان سب کو اور آپ کو بھی ہماری طرف سے چائنہ کا نیا سال مبارک جسی کے ساتھ سہبین اختتام کو پہنچا اجازت دیجئے خدا حافظ